کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں پریشان ہیں لیسنس کے بارے میں کہ ہمارے پاس لیسنس نہیں ہے تو ہم اپلائے نہیں کر سکتے دیکھیں بھائی آپ یہ موقع میس کر رہے ہیں آپ کے پاس لیسنس نہیں ہے ابھی فیلال کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ابھی کیا کریں آپ سمپل جو ہے لرنر بنوالیں لرنر آپ کا سو ڈیٹھ سو روپے میں بن جائے گا اور اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو اسی پہ ہی اپلائے کر دیں کیونکہ جو فائنل جو ان کا اصل جو آپ کے پاس لیسنس ہوگا رن ڈرائیونگ وہ آپ کا انٹ کیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ سارے ٹیسٹ پاس کر جائیں گے وہ سکتا ہے تین سے چار مہینے لگ جائیں اسے سارے پروسیس میں تب تک آپ کا لیسنس بن سکتا ہے ابھی آپ لرنر بنوالیں اس پہ اپلائے کر دیں نیکس جو ہے نا پھر آپ کا اپنے ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہے اور ساتھ یہ پروسیس بھی چلتا رہے گا برسی کا پروسیس بھی چلتا رہے گا تو جب تک آپ کا انٹرویو آئے گا تب تک آپ کا لیسنس بھی بن چکا ہوگا تو آپ نے یہ � اس کے علاوہ جو آپ کے کچھ ایسے دوست ہیں رشتہ دار ہیں جو اس وجہ سے اپلائے نہیں کر رہے کہ ان کے پاس لیسنس نہیں ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو کا لنک ان کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی بتا لگ جائے کہ بھئی لیسنس اگر نہیں ہے تو فیلحال پھر بھی اپلائے ہو سکتا ہے بہت اچھی اپرچونٹیز ہے اس کو ویس نہ کریں اور آج ہی اپلائے کریں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں نیشنل جو پورٹل ویب سائٹ ہے وہاں پہ ایکاؤن اپلائے ہوں لے میں ریپیٹ آمٹ سےہیں ورکلا بنائے اور وہاں سے ہی آپین اپلائے ہوگا اس کے لیے ہیں جو ویگنسیز ہیں وہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں موبائل سے اپلائے کر لوں تو آپ لائے کرنا ہے تو کیوں نہ میں موبائل سے کر��겠습니다 بھائی موبائل سے نہیں ہوگا بہت پراغنے ہوتی ہیں آپ کے پاس لیپٹوپ یا کمپیوٹر ہونا لازمی ہے آپ وہاں سے جوہے آپ بھی نہیں کرسکتے ہیں اس کے علاوہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس لیپٹوپ یا کیمپیوٹر کسی دوست کے پاس رشت آپ کو بتائے اپلائے کرنے والی شاپس ہوتی ہیں اپنے ڈاکومنٹس سارے دیکھے جائیں ان کو ڈیٹیلز بتائیں اور وہ آپ کو اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے خود کوشش نہیں کرنی ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا کر بھی سکتے ہیں چیک کر لیجئے صرف ٹائم میں ویسٹ ہوگا آپ کا ٹھیک ہے موبائل میں کرنا تھوڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے ہو سکتا ہے نہ ہو آپ کے اپلائے بہت سیاری کمپلیکیشنز ہیں تو آپ جو ہے کہ بیوٹر یا لیپ ٹوپ کا استعمال کریں موٹر وی میں اپلائے کرنے کے لیے یا پھر جو ہے کسی شاپ پہ چلے جائیں وہاں سے اپلائے کروانے اس کے علاوہ اس کا چلان کوئی نہیں ہے صرف اون لائن اپلائے ہی کرنا ہوگا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے ابھی تک موٹر وی میں اپلائے نہیں کیا تو موٹر وی میں اپلائے آپ اپنے لازمی کرنا ہے بہت اچھی اپرچنیٹیز ہے موٹر وی پولیس میں کانسٹیبل یا جس کو جونئر پیٹرول افیسر بھی کہتے ہیں اس کی ویکنسیز اس کے علاوہ بہت ساری اور ویکنسیز بھی ایناؤز ہو چکی ہیں اس کے لیے کوئی بھی چلان نہیں ہے آپ نے صرف اون لائن اپلائے کرنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت اچھی سیٹس ہیں اگر آپ ریڈی کہیں پہ جوب کر رہے ہیں یا آپ کی سیلیکشن ہو چکی ہے تو پھر بھی آپ نے اس میں اپلائے لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ سیٹس بہت ٹائم کے بعد آتی ہیں اور بہت اچھی سیٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وی جو ہے وہ فیڈرل ادارہ ہے ٹھیک ہے وفا کی ادارہ ہے اس میں جو ہے جو اپنا سیلریز بہت اچھی ہوتی ہیں باقی جوب کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جے پی او یا جونئر پیٹرول افیسر کے کانسٹیبل کی سیٹس بھی بہت ساری ہیں تقریباً اکیس سو سیٹس جو ہیں اناؤنس ہو چکی ہیں آپ نے سیمپل آن لائن اپلائے کرنا ہے نیشنل جو پورٹل این جے پی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جائیں اس کو اوپن کریں سائن اپ کریں اپنا اکاؤنٹ بنائیں اپنی ڈیٹیلز جو آپ سے وہ مانگے وہ تمام ڈیٹیلز آپ دیں جب آپ کی پروفائل بن جائے گی پھر آپ نے صرف ایک کلک کرنا ہے اور آپ کا اپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے اکیس سو سیٹس ہیں پورے پاکستان سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مشکل نہیں ہے اپلائے کرنا پانچ فٹ اور آٹھ ہنچز کے لیے کاد ہونا چاہیے اور ایڈوکیشن آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے یعنی کہ اگر آپ نے ایف اے کیا ہے ایف ایس کیا ہے آئی سی ایس کیا ہے آئی کوم کیا ہے یعنی کہ ایک وال اپلائے کرنے کا ویسٹ نہ کریں چاہے آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جوب کر رہے ہیں یا سیلیکشن ہو چکی ہے تو موٹر وے میں بہت اچھی سیٹس ہیں میں اگر آپ کو ایک اسٹی میٹم ساؤن تو اس کی تقریبن فیفٹی پلس ہی سٹارٹنگ سیلریز ہوتی ہیں جو کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں ہے گریڈ سیون یا بی پی ای سیون کے پوسٹ کے لیے کی طرح یا پنجاب پلیس اے ایس ایس جو بھی بیلٹ بیلٹ فورس کے ڈپارٹمنٹ ہیں سیم ویسے ان کی برسی ہوگی یعنی کہ آپ کو پہلے اپلائے کرنا ہوگا پھر آپ کا کچھاتی کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے رننگ ٹیسٹ ہوگا رننگ ٹیسٹ کے بعد پھر آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جو لوگ کولیفائیڈ ہوں گے ان کا انٹرویو ہوگا اور پھر آپ کی فائنلس لگے گی یہ تمام طریقہ کار ہے اگر آپ نے آرڈی کہیں پہ اپلائے کیا ہے یعنی کہ پولیس میں کیا ہے یا کسی بھی بیلٹ فورس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اپلائے کیا ہے تو سیم ویسے ہی پروسیس ہوگا ڈیوٹیز ان کی مطلب ٹھیک ہوتی ہیں باقی یونیفورم بھی بہت اچھی ہے بہت پیاری یونیفورم میں اس کے علاوہ سیلریز بھی بہت اچھی ہیں تمام ویل اینڈ گوڈ ہے بس آپ نے اس کا جو موقع ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اپلائے لازمی کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایشیو ہو تو پھر وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ریٹن ٹیس کی تیاری کے لیے بھی انشاءاللہ اسی چینل پر بہت سارے ویڈیوز میں بناوں گا مل جائیں گے آپ کو آپ نے تیاری بھی کرنی ہے ریٹن ٹیس کی تمام ڈیٹیلز آپ کو دی جائیں گی آپ نے یہ موقع بلکل بھی ضائع نہیں کرنا اور دس اپریل توہزار چوبیس تک اس کے لاز ڈیٹ ہو چکی ہے تو آج ہی اپلائے کریں